یہ بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے فیملیز کے لیے کہ اپنے جب ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر نہ کہنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر نہ کہیں یا جو ان کی ریکاوری میں آپ کی طرف سے نہ کہنا بنتا ہے اس کو نہ کہیں جس بھی سوال کا لیکن پیشنٹ بھی اس بات کو مطلب سیکلوجیکلی بھی اور بیہیورلی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میری ہی فیملی نے مجھے نہ کہہ دیا ہے ایوان اتنی چھوٹی سی بات کہ اگر وہ فیملی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جہاں رک جائیں میری بات تو سنیں اور اگر فیملی نہیں سنتی ہے تو یہ بھی پیشنٹ بہت سینسٹیو لی اس کو لے رہا ہوتا ہے کہ نہیں اچھا میں نے ان کو یہ کہا اور انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی اور آپ نے بلکل چینج کر دیا ہے فیملیز پور یہ تو پھر بات کی بات ہیں سو پیشنٹ کی بھی پریکٹس نہیں ہوتی نہ سننے کی اور فیملیز کی بھی پریکٹس نہیں ہوتی نہ کہنے کی کہ ایموشنز اتنی سٹیک پہ چلے جاتے ہیں کہ شاید آپ بھی بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ فیملی کو فرمائش ڈالتا ہے اور فیملی اس کو جب نہ کہتی ہے اور پیشنٹ اس پہ تھوڑے کرائیسس کرییٹ کرنے کی طرف جاتا ہے اور فیملی اس کرائیسس کو مینج کرنے کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے اور پھر وہ پیشنٹ اس پہ ایکشن بھی نہیں لے رہا ہوتا جیسے اگر کسی نے اپنے فیملی میمبر کو کہا کہ مجھے رات کے دو بجے باہر سے کھانا مگوان ہے اور فیملی اگر کہہ دیتی ہے کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے تو پیشنٹ کہتا ہے کہ نہیں تو پھر میں خود باہر چلا جاؤں گا نہیں تو پھر میں سگرٹ مگوان ہوں گا نہیں تو میں پھر گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا ایکس وائی زی کوئی بھی تھرٹ اور فیملی اس خواف سے پھر کیا کہہ دے گی ہاں کہہ دے گی کہ یہ باہر چلا جائے گا اور بے شک وہ ڈیل آ بھی جائے پھر پیشنٹ کھائے گا نہیں اس کو ایسے بھی کیسز ہیں کہ وہ آپ ڈیل مگوا بھی دیتے ہیں وہ خواہش پوری کر بھی دیتے ہیں اور پھر پیشنٹ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا سو مسئلہ کہاں پر ہوا جو بھی اسمان صاحب نے بات کی کہ اتنی یوسٹو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں فیملی کی ہاں سننے کے کہ ایموشنلی یہ بہت بڑی ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ وہ فیملی جس کو جو ہمیشہ میری ہر بات مانتی ہے صحیح غلط بھی نہیں ہر بات مانتی ہے اور وہ آج مجھے اتنی چھوٹی سی بات پر نہ کہہ رہی ہیں کیونکہ ٹریٹمنٹ ان کو سکھاتے چھوٹی باتوں پر نہ کہنا شروع کریں اور پھر بڑی باتوں پر نہ کہنے کا طریقہ آپ کو آئے گا آج ایک فیملی نے مجھ سے پوچھا وہ فیصلہ بات سے آتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک فنکشن ہے کل رات کو تو میں اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں گروپ کو نہیں اٹینڈ کروں گا فنکشن ہے کل آج کوئی ان کا کام نہیں انہوں نے مجھے کہا میں کوئی اسی پارٹسپیشن نہیں کر رہا تو میں نے ان کو کہا کہ ہماری طرف سے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ آئیں آج انہوں نے کہا میں اس مشکل ہو جائے گا میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ ایون کو سپینڈ کرنا چاہتا ہوں ایموشنل ہی انہوں نے کافی زیادہ اس کو میک اپ کیا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ فرم مائے سائیڈ یہ ہے کہ آپ آئیں میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی جس کو انہوں نے اس طرح سے اپنی فیملی سے کہا کہ میس شمائلہ نے اجازت دے دیا کہ آپ نہ آئیں ٹھیک آپ اپنی بات ضرور کر دیتے ہیں دیکھیں ریکاوری میں اور خاص کر کے کوڈ دپینڈنس کی ریکاوری میں پیشنس بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو پیٹن بنے ہوئے ہیں نہ نہ کہنے کے آپ ہمیشہ ہاں کہتے ہیں پیشن کو اور اتنے عرصے بعد ہم آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ نے ان باتوں پر نہ کہنی ہے جہاں پر آپ نہ کہنا جاتے ہیں ہر بات میں نہیں جو ریکاوری کی ریکوائرمنٹ ہے ٹریٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر یو وانٹو سے نو یو ہافتو لیکن اس میں جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو آپ کی بھی دکتیں ہیں آپ کو بھی بہت سارے خوف ہیں جو گیر دیتے ہیں کہ اچھا یہ گھر سے باہر چلا گیا تو کیا ہوگا اگر اس نے نشا دوبارہ کر لیا تو کیا ہوگا سو ہم آپ کو ایک پھر ہلپ دیتے ہیں کہ فیر سے آپ کے پاس کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے جب خوف سے آپ کیا تو بھی مسئلے کا حل نہیں نکلا جب آپ نے ہر دفاں ہاں کہا تو مسئلے کا حل نکلا ٹریسس تو تب ہی آتے رہے تو اب نہ کہہ کر مسئلے کا ہللٹی میٹلی نکلتا ہے اور جب آپ کو کہنا آ جاتا ہے جو یہاں پر شاید یہ ہو کہ جب ہم نہ کہتے ہیں کسی کو تو اس کے بات تعلق کو تھوڑا سا روکھا کر لیتے ہیں روکھا کرنا سمجھتے ہیں پھر ایک وہ تھوڑا سا نرازگی کا element یا شرمندگی کا element یا guilt کی feeling جو ہوتی ہے وہ ہمیں واپس اس بندے سے اس طرح سے بات کرنے نہیں دیکھتی ہے I hope میں آپ کو یہ point دے پاؤں کہ جب آپ نے اس behavior کو نہ کہا جس کو آپ نہ کہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد چونکہ آپ خود uncomfortable feel کرتے ہیں guilt ہوتا ہے خود اور اس guilt feeling کی وجہ سے آپ اگلے اپنے loved ones سے اگلی بات اگلا relation maintain نہیں کرتے اگر ہم اس چیز کو سیکھ لیں کہ جب میں نہ کہوں یا ہاں کہوں اس کا تعلق پہ کوئی اثر نہ ہو مجھے ویسے ہی ان کے ساتھ بعد میں اپنے relation کو جو کہتے ہیں جی مجھے باہر جانے کی اجازت دیں مجھے باہر سے کھانا مگوانے کی اجازت دیں یا چھوٹے چھوٹے petty issues کی بات کرنی ہوں تو اس پہ آپ کہیں کہ نی جی from our side we cannot allow you تو وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر ایسے نہیں تو پھر تو آپ اپنا straight answer دیتے ہیں کہ ہم نہیں چاہیں گے آپ کو یہ ایسا کام کریں ہمیں تکلیف ہوگی بہت ہم فورس بھی نہیں آپ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے رویے کو بہتر کرنے اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چپ لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھر ہو تو میں چک بیٹھو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے موسیقی